قرآن پاک اونٹ گھوڑے خچر گھدے کو ریپلیس کر دیا ہے موٹسائیکل نے گاڑیوں نے تصبر ہی نہیں تھا فضاء میں انسان کے پڑھنے کا سیکڑوں یا شاید ہزاروں سواری ہیں لے کے بھی کانٹیننٹس کے آر پار جا رہے ہیں مریخ تک جا رہے ہیں چاند اچھا ہمارا مائنسٹ کیا ہے جس سے ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ جی تصویر حرام ہے ایک دوسرے کو آزاگ گفت کرنا حرام ہے خون دینا حرام ہے سلسید کو گالیاں دیتے رہے ہیں لاؤڈ سپیکر حرام ہے نامحرم کے ساتھ بیٹھے ہیں اب وہی سارے ملاحضرات نامحرموں کو انٹریبیو بھی دیتے ہیں کیمروں کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں ضرورت پڑے تو میک اپ بھی کرا تے ہیں بہت میک اپ وہ یہاں اپنے سنتوش کمار نہیں لگنا ہوتا دلیب کمار نہیں لگنا ہوتا اس میں گلیز آ جاتی ہے ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے ٹھیک ہے میں نہیں اس کی بھی پرواہ کرتا that is different کتنے سال ہو گئے مجھے یہی جھاکو مارتے ہوئے تو پتا ہے میرے جیو میں میں نہیں کرتا مجھے کراہت آتی ہیں مجھے ٹچ بھی کرے تو مجھے کفت ہوتی ہے تو میں وہ ٹیشو لے کر رگر ڈکڑ لیتا ہوں تاکہ وہ گلیز لیز نہ ہے تو یہ اب وہ کدھر گیا ہے وہ سارا کچھ جو کل تک حرام تھا آج حلال ہو گیا ہے تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ مومن جو ہے اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس اہد میں زندہ ہوگا اس کے تقاضوں کو سمجھے گا اور پورا اترے گا ان کو میچ کرے گا اب اگر بڑی اچھی اچھے سیگنلز اچھے آ رہے ہیں آہ طالبان کی طرف سے یہ دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے بھی نہیں چلو گے تو پھر ہمارا ہی کچھ اچھا برا ہوگا دنیا کو تو فرق نہیں پڑے گا وہ تو فاسٹ فارورٹ پہ لگیوی دنیا جھا رہی آگیا آپ نہ کرو گے سو آپ یہ فکر نہ کرنا آپ یہ بالکل یہ تسلیم کر کرا لیا جائے گا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پاکستان بھی ہمیں گونگلوں سے مٹی چاڑ رہا ہے تسلیم ہی تسلیم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر کوئی دو چار بل پھر لیٹسزیون فرہ منٹ نہیں بھی کرتے ہو تو کیا ہے اسرائیل ایزا ڈیالیٹی اب نہ کرو تسلیم کیا فرق پڑتا ہے جاندار ہونا چاہیے آپ کے اندر کچھ ہونا چاہیے جاندار ہونا چاہیے سلامتا ہے سلامتا ہے آپ کوئی ایسا ڈیالیٹی ایسا راکستان موسیقی